بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کے ٹیچر مس اکرا کلاسک سے آپ کو اسلامیت پڑھاؤں گی یہ ہمارے اسلامیت کا ٹینتھ لیکچر ہے لیکچر نمبر نائن میں ہم سبق نمبر چھے روزہ کا چپٹر کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں لیکچر نمبر نائن میں ہم نے روزہ کے فوائد پڑھے تھا اور یہ چپٹر مکمل کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے سبق نمبر چھے میں روزہ کے مفسدات روزہ کے مکروحات کے بارے میں بھی پڑھا تھا اور روزہ کے عداب بھی پڑھے تھے ہوم بک میں میں نے آپ کو کوئیشن دیا تھا روزے کے فوائد لکھیں وہ میں آپ کو ٹیلی کروا دیتی ہوں روزہ رکھنے سے سبر اور تقوی کا حصول ہوتا ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے ستر گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے والے کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں روزہ رکھنے سے مسلمان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یہ آپ کا کوئیشن تھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو سٹیٹمنٹس لرن کرنے کے لئے دی تھی میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم بک نیٹلی اٹیمٹ کیا ہوگا اور اپنا سارا کام اچھے سے یاد کیا ہوگا اب آتے ہیں آج کے لیکچر نمبر ٹین کی طرف آپ سب اپنے اسلامیت کے نوٹس کا صفحہ نمبر ساتھ اوپن کر لیجئے صفحہ نمبر ساتھ دعوت اسلام اور رد عمل یعنی اسلام کی دعوت جب دی گئی اور اس کے اوپر جو رد عمل ہوا وہ چپٹر ہم نے اس وہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے اس چپٹر میں پڑھنی ہے کہ کس طرح سے دعوت اسلام دی گئی تھی اور اس کے اوپر رد عمل کس طرح سے کیا گیا تھا پہلے میں ریڈنگ کروں گی اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی جنہوں نے بلا ججگ اسلام کی دعوت قبول کی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اسلام قبول کیا مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد قریب سے چھپ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف طلح بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اسلام ہوئے یہ خوفیہ تبلیغ تین سال تک جاری رہی بٹا میں نے ریڈنگ کر لی ہے پہلے آپ اس میں سے امپورٹن ورڈز انڈرلائن کر لیجئے یہ ورڈز جو آپ کے ابجیکٹیو میں انکلیوڈ ہیں آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ اسلامیت میں کمپیوٹر مطلب آئی سی ایس میں آپ لوگوں کو سیپریٹی ایجیکٹیو نہیں دی گئی ہوتی سیپریٹی ایکسرسائز نہیں ہوتی تو آپ کے ہی سٹیٹمنٹس میں سے ایجیکٹیو اور کسٹنز بنتے ہیں جی سٹیٹمنٹ نمبر ون میں دیکھئے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ترین ساتھیوں اسلام دعوت اسلام دعوت سٹیٹمنٹ ٹو میں عورتوں پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول سٹیٹمنٹ ٹو میں مردوں میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول سٹیٹمنٹ ٹو میں اس کے بعد میں قریش حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف طلح بن رضی اللہ عنہ با اسلام خوفیہ تبلیغ تین سال یہ ورز جو آپ کو انڈر لائن کروائے گئے ہیں آپ کے اوبجیکٹیف کے لئے بہت زیادہ اہم ہے آپ نے اپنی ساری سٹیٹمنٹ کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ دیکھئے سٹیٹمنٹ نمبر ون میں ہے کہ نبوت کے بعد یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین ساتھ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جنہوں نے بلا جھجک بغیر جھجکے بغیر کسی چیز کے بارے میں سوچے انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اسی لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے دعوت کو فورا قبول کر لیا ان میں عورتوں میں جو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے اسلام کے دعوت قبول کی بیٹا یہ بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جو بھی صحابہ کرام ہمارے میل ہیں ان کے لئے ہم انہو یوز کرتے ہیں اور جو فیمل صحابہ کرام ہے ان کے لئے ہم انہا یوز کرتے ہیں تو عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام کے دعوت قبول کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھی تھے انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد قریس ہے چھپکے مطلب اہل قریس جو کیونکہ وہ بوتوں کو پوچھنے والے تھے وہ کفار تھے وہ اسلام کو نہیں مان رہے تھے تو ان سے چھپ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور کوشش کی کہ اسلام کی تبلیغ کی جا سکے تو ان کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف طلحہ بن رضی اللہ عنہ بھی باع اسلام ہو گئے یعنی کہ اسلام قبول کر لیا یہ جو خوفیہ تبلیغ تھی مطلب قرآن سے چھپ کر جو تبلیغ چلتی رہی یہ تقریباً تین سال تک جاری رہی یہ آپ کی فائیو سٹیٹمنٹس نہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آئیے آج کے اپنے ہومورک کی طرح لیکچر نمبر دس جماعت شیشم اسلامیات کا جو آپ کو ہومورک ہے سوال نمبر ایک ہے عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا سٹیٹمنٹ ٹو اس کا انسر ہے سوال نمبر دو مردوں اور بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا سٹیٹمنٹ ٹری اس کا انسر ہے بیٹا یہ دونوں کیسے ہیں آپ نے اپنے ریجسٹرز کے اوپر یہ شیٹس کے اوپر اٹیمٹ کرنے اور اس کے ساتھ ہی اپنی یہ فائیو سٹیٹمنٹس لرن کرنی ہے انشاءاللہ لیکچر نمبر 11 میں ہم سبق نمبر 7 دعوت اسلام اور ردی عمل کی نیکسٹ فائیو سٹیٹمنٹس پڑھیں گے اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ